آئیے ہم نے جس آیت کریمہ سے اپنے آپ کو مشرف کیا لقد کان لکم تی رسول اللہ عطوة حسنہ نبی پاک کی زندگی ہمارے اور آپ کے لیے ایک بہترین نمونہ عمر ہے آج شادی کھانا عواضی کی محفل ہے مولانا اکبر شاہی صاحب نے بڑے ہی تسکل حتشاب کے ساتھ محفل کا انعقاد کیا ہے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ شادی کھانا عواضی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عواض بنائے رکھے آج پوری دنیا میں دیکھا جائے آج آدمی بیٹیوں کو پوجھ بنا دیا ہے آج اس سماس کے اندر اس بیٹیوں کو اس طرح پوجھ بنا دیا کہ آج جہل کے تلے اسی بیٹی کو دعا دیا جاتا ہے آج اسی سماس کے اندر دیکھا جائے کل ایک ایسا زمانہ تھا جس زمانے میں جہلیت کے اطلاع تھے جب کسی کے گھر بیٹی پیدا ہوتی تھی تو انشاء اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے مگر آج دیکھا جاتا کہ علم پانے کے باودود ہی آج آدمی اپنے بچوں کو جہل تلے دوا دیا آج جس بیٹی کو لقسمی کے نام سے دنیا پھوکاتی ہے جس بیٹی کو سرکار نے رحمت کہہ کر کے پھوکارا آج دنیا اسی بیٹی کو اسی جہل کے تلے دوا دیا گیا آج کسی کے گھر میں کوئی رشتہ کا پہگام لے کر جاتا ہے تو یہ ایک قریب کی بیٹی بچی جگہ وہ دیکھ رہی ہوتی ہے راہ دیکھ رہی ہوتی ہے کاس کہ میرا باپ بھی آج اگر حمیر ہوتا تو میرے گھر بھی میرے باپ کے لہا رشتہ کا پہ کام لے کر جاتا وہ بیٹی دل ہری ہاتے پھوکات ہوتی ہے اے ربے کا انعاف کاس کہ میرا باپ بھی مردار ہوتا کاس کہ میرا باپ بھی اسی ملکیت کی حشت رکھتا اتنی ملکیت کی حشت سے حشت رکھتا کہ لوگ میرے درمازے پر رشتہ کا پہگام لے کر جاتا آج بیٹیاں ہاتھ پیلی کرنے کے بہت آئے وہ بیٹیاں جب ہوت کر کے اپنی چانچہ دیتی ہے کوئی بیٹیاں ایسے خودکش ہی کر لیتی میں کہتا ہوں اے سمال میں رہنے والے مسلمان بھائی ہو یا کوئی اور بھی ہو میں تمام تر سمال سے کہنا جاتا ہوں کہ جس سمال میں آج بیٹیوں کو ان خودکش ہی کرنے پر مجبور کر دیا گیا کہ آج بیٹیاں اپنے قدم کو دوسرے طرف بڑھا دیتی ہے اپنے بیٹیاں خناہوں کے طرف کبھی قدم بڑھا دیتی ہے یہی جہید کا معاملہ ہے کہ آج اس سمال کے اندر طرف طرف کی برائیہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے لہذا آج ہمیں چاہیے کہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ایک نبنے عمل بنا کر کے جلے انشاءاللہ العزیز ہم یہاں بھی کامیاب رہیں گے وہاں بھی کامیاب رہیں گے وما توحیق الا باللہ استدھر اللہ ربی من پل جمع و تبو علیہ آئیہ جمل کرتے پڑھے کلمہ السیب لا الہ الیلاللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ ��ر فکر موسیقی